یہ گولڈن پوٹاتوں پروسسنگ پلانٹ ہے اس پہ پیچھے سے Peat будет اور مختلف product ہیں اس فرنان پہتے ہیں جو Peat اور فروٹس کی بھی مختلف آئٹم ہے کیونکہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے یا سٹورج کرنے کے لیے بہت بہترین آپشن ہے اثر ویس کیا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ پہ ہم فروٹ اور ویجیٹیبل چیزیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی کوالٹی بہت ہلکی ہوتی ہے باہر کی مارکٹ میں جا کے وہ ساری چیزیں ویسٹ ہو جاتی ہیں یا بیکٹیری ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور ساری کا سارا نقصان ہوتا ہے یہی بجا کہ پرکسل کی ایکسپورٹ مارکٹ بہت بھی لیو لیول پہ ہے یہ پورشن ایڈیا ہے جہاں پہ پوٹاٹو دھول رہے ہیں یہاں پہ سفائی ہوتی ہے سفائی ہونے کے بعد گریڈنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی وائٹ کلر کے ان کا رنگ ہے بہت ہی زبردست قسم کی مٹی، ڈسٹ، سب کچھ چیز پہ ساف ہو گیا جو سائز ہے ان کا وہ بھی پروپٹری سے ایک ہو گیا اس میں جو چھوٹے سائز کے ہیں جو چھوٹے سائز کے جو جتنی بھی فورز ہوتی ہیں اگر ان کے بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں نارمل جو سائز ہے اس کو آپ پسند کر سکتے ہیں اس میں ہاتھ طرح کا جو سائز ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر بڑے ایک سائز کی آپ الیدہ چھنٹے کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹے سائز کی تو آپ یہ ساری چیزیں آپ سے اس پہ وجود ہوتے ہیں یہ پورشن جو پیچھے والا پورشن گزرا ہے اس میں آپ نے سفائی کر دی سفائی ہونے کے بعد یہ جو نیکس پورشن آ رہا ہے اس میں اگر اس میں کوئی ڈیمیج پوٹاٹو ہوتا ہے کوئی ڈیمیج کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر لیبر اچھے طریقے سے کھڑے ہوکے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو نکال سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیمیج جو پروڈک ہے وہ اس میں پیکنگ کے دوران پیک نہ ہو تاکہ اس میں بیکٹیریا نہ پھیلیں اور جو پروڈکٹ ایکسپورٹ ہونی ہے وہ اچھے طریقے سے باہر کے کنٹریز میں پہنچ سکے کوئی اس میں زدہ سمد آئے یہ والا جو پورشن ہے اس پورشن میں یہ جو پیچھے سے یالو دھول کے آیا ہے واش ہو کے آیا ہے یہاں پہ خوشک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے؟ خوشک ہوتے ہیں اس پورشن میں خوشک ہونے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریڈی جو پوٹاٹو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں آگے اس کے جو ہے پیکنگ آئریا ہے یہاں پہ آپ ریپ کر سکتے ہیں پیکنگ کر سکتے ہیں اس پہ کافی ساری اپشن ہے لیکن پاکستان کی مارکٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایک نارمل جو رینج کا وہ ہم پلانٹ جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں جس قسم کا بھی کسٹمر پلانٹ ریزائن کروانا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں پولی آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ خود با خود ہی آٹومیٹک پیکنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسٹمر بیس کے اوپر ہی ہم پولکٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ پیکنگ ہوا یہاں پہ اس کا وزن کیا اور پیکنگ کرنے کے بعد اس میں کنٹینر میں لوڈ کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جی یہ پیکنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بیک جو ہیں یہ بھر کے رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی یہ باہر کنٹینر ہے کنٹینر میں لوڈنگ ہو رہی ہے ان کی ساتھ ساتھ اور یہ جو ہیں باہر کے کنٹریز میں یو اے ای وغیرہ میں یا اور جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جائیں گے چکا ٹھیک ہے بہر ٹھیک ہے ترجمس فر BONUS ٹھیک ہے موسیقا موسیقا موسیقا